شبِ میراج جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سیب پیش کیا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس سیب کو لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ارض کرنے لگے یا رسول اللہ خداوند متعال کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اس سیب کو تناول فرمائیں یہ آسمانوں میں منصورہ اور زمین پر فاطمہ زہران صلی اللہ علیہ کا نور ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل ان دو ناموں کی کیا وجہ ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا زمین میں اس وجہ سے فاطمہ کہا جائے گا کیونکہ یہ اپنے چہانے والوں کو آتش جہنم سے بچائیں گی اور آسمانوں میں اس وجہ سے منصورہ مشہور ہے کہ قیامت کے دن خداوند متعال کی مدد سے یہ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں گی جب سیدہ زہران صلی اللہ علیہ کا نور حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کے صدف افت میں پہنچا تو تنہائی میں حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ سیدہ زہران صلی اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ان سے گفتگو کیا کرتی تھی سیدہ زہران صلی اللہ علیہ اپنی ماں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کو صبر کی تلقین فرمایا کرتی تھی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ نے کبھی بھی اس بات کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا تھا ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کر رہی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا اے خدیجہ مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں تو حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ میرے صدف عفت میں جو بچہ ہے یہ میری تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے خدیجہ یہ بچہ نہیں یہ بچی ہے اور میری نسل اس میں سے ہوگی خدا آوند متعال نے اسے تمام آئمہ کی ماں بنا کر بھیجا ہے جب سیدہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے قریش کی تمام عورتوں کو پیغام بھیجا لیکن تمام عورتوں نے کسی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پریشان تھی کہ اتنے میں چار مستوراز سامنے آئیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ انہیں دیکھ کر اور پریشان ہو گئیں ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر عرض کیا اے زوجہ سید الانبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوئی ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے میں سارا زوجہ خلیل علیہ السلام ہوں یہ مریم مادر عیسیٰ اس کے بعد کچھ کنیزیں جنت سے آب سبیل کپڑے اور خوشبو لے آئیں جب سید زہراسلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو سید زہراسلام اللہ علیہ کی جبین مبارک سے ایک ایسا نور چمکا کہ تمام مکہ اس نور سے منور ہو گیا ایک کنیز نے سید زہراسلام اللہ علیہ کو آب سبیل سے غسل دیا دوسری نے کپڑے پہنائے اور تیسری نے سرما وغیرہ لگایا پھر تمام مستورات نے یک زبان ہو کر کہا اے اماموں کی ماں آپ پر ہمارا سلام ہو سید زہراسلام اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور ایک ایک بی بی کا نام لے کر سلام کیا ان مستورات نے سید زہراسلام اللہ علیہ کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سپرد کیا جناب سید زہراسلام اللہ علیہ ایک دن میں اس قدر نشو نما پاتی تھی جس قدر عام بچے ایک مہا میں باتیں ہیں